آپ بھی حیران ہو گئے یقین کریں میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا اور رات کو میں ہوتل میں بیٹھا تھا ایک چچا تھا لیٹ نائٹ میں نے اسی پوچھا چچا جی کوئی ایسی جگہ بتاؤ میں نے صبح ایکسپلور کرنی ہے یہ جگہ تو سارا میں نے ایکسپلور کیا اس نے کہا آپ نے خونی چشمہ ایکسپلور کیا ہے میں نے اسی کہا نہیں خونی چشمہ یہ کیسے چشمہ ہے اس نے کہا ایک چشمہ ہے وہاں سے خون نکلتا ہے میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو ہے نا مجھے ایک سٹوری سنائی کہ اس گاؤں میں دو بھائی تھے ایک بھائی نے دوسری کو مار دیا اس کی لاش کو اسی جگہ پر دفنایا لوگ در بہ در اس کی لاش کی پیچھے پیرتے رہے لوگوں کو لاش نہیں ملا اور پھر خدا کا موجزہ ہو گیا اور پھر وہی سی جو ہے نا خون نکلنا سٹارٹ ہو گیا لوگوں کو لاش کے بارے میں پتہ چل گیا تو نہیں یقین کرو اس بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اور یقین کریں مجھے سائر راتنین بھی اچھی طرح نہیں آئے میں نے سوچا کہ یہ کیسی چیز ہوگی کیسی جگہ ہوگی یہ تو ناقابل یقین ہے لیکن خیر میں پہلی بار آپ کو ایسی جگہ پر لے کے جا رہا ہوں جو میں نے خود بھی نہیں دیکھی یہ جو جگہ ہے یہ مستوج ہے مستوج کا جو مین پل ہے اس سے ایک رستہ نکلتا ہے پرکو سب کے لئے ایک چوٹی سی گاؤں ہیں یہاں پر ابھی میں اسی گاؤں کے طرف جا رہا ہوں تو چلو میں خود بھی دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں تو چلی ہے میرے ساتھ اور ایک بات اور وہاں پر جو چشمہ ہے نا خونی چشمہ اس کے ساتھ ہی گاؤں ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے رات کو میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے تو ہو سکتا ہے میں وہ گاؤں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں واعدہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں ٹائم کے ساتھ پر دیکھوں گا اگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوئی تو وہ گاؤں بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو چلی ہے میرے ساتھ اچھا جی ابھی آپ بولیں گے کہ مستوج کدھر ہے تو بائی جان مستوج جب آپ چترال سے شندور کے طرف جاتے ہیں اس کے درمیان میں ایک جگہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مستوج مستوج خود بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اور میں نے آپ لوگوں کو تشلی ویڈیو میں دکھایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھی اچھا جی اور یہ راستہ مڑتا ہے سیدھا پرکوسب کے لیے جہاں پر یہ خونی چشمہ ہے اس طرح کا جو موڑ ہوتا ہے اس میں آپ نے ہارن ضرور دینے ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ اس سیدھ سی گاڑی آ سکتی ہے کچھ بھی آ سکتا ہے اور میں نے کچھ جگہ پر دیکھا تھا لیکن پتہ نہیں کہ نیٹ پر دیکھا تھا یا پاکستان میں ہی کوئی جگہ دیکھا تھا میں نے تو ابھی یاد نہیں ہے کہ وہ کونسی جگہ تھی لیکن اس میں شیشی لے گئے ہوتے ہیں فار اگزامپل میں اس موڑ سے مڑتا ہونا تو اس کے موڑ پر ایک بہت بڑے سیز کا شیشہ لگا ہوتا ہے اس شیشی میں آپ کو آنے والا گاڑی نظر آتا ہے اور اس کو آپ نظر آتے ہو لیکن یہاں پر کوئی روڈ نہیں بناتا شیشہ کون لگائے گا آئے 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 اس کا روڈوے سے کافی پتلا ہے اور کافی خطتناک بھی ہیں جی جناب روڈ پتلا ہے نا دو گاڑیاں نہیں گزر سکتے اس میں سے اس و جسی یہ وہاں پر کڑا ہو گیا لوگ جب اس علاقے پر آتے ہیں نا تو اس کو جلدی ہوتی ہے شندور کی سیدھ آ جاتے ہیں شندور ایک دن دو دن کے لئے نہیں رکھتے تھا اگر آپ فیسٹیول کے لئے آتے ہیں شندور فیسٹیول کے لئے آتے ہیں تو میرے خیال سے وہ تو جولائی میں ہوتا ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ جو فیسٹیول کا ڈیٹ ہے اس سے چار پانچ دن پہلے نکلئے تو جب آپ نکلیں گے تو آپ سیدھا آ جائیے مستوج اور مستوج میں ہوتل بھی ہے سب کچھ ہے وہاں پر اپنا سامان وغیرہ گاڑی وہی پر کڑے کرو اور مستوج کے آس پاس کچھ گاؤں تو راستے میں بھی آپ کو آئیں گے اور کچھ گاؤں جو ہیں نا اس کے آس پاس بہت سارے گاؤں ہیں جو بہت خوبصورت ہے تو وہ آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بہت دور سے آتے ہیں پولو فیسٹیول دیکھنے کے لئے لیکن پولو فیسٹیول میں اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا اور لیکن وہ پولو فیسٹیول کے لئے تو جاتے ہیں لیکن باقی سب کچھ یہ باقی سب کچھ ایکسپلور نہیں کر پاتے تو آپ چار پانچ دن پہلے نکل آئیے اتنے چڑھائی ہے نا کہ اگلا پیہ اٹھتا ہے اگر میں اس کے اوپر اپنا زور نہ ڈالوں تو یہ پیہ اٹھتا ہے پتہ نہیں یار کیسی جگہ ہوگی موسیقی کیسی لگی یہ جگہ مجھے تو بہت اچھے لگیا اور یہاں کے پہاڑ جو ہے وہ گرین تو نہیں ہے جس طرح سواد کے ہوتے ہیں دیر کوہستان وغیرہ ہی وہاں پر پہاڑ بہت زبز ہوتے ہیں لیکن یہ اپر چترال ہے اور یہ علاقہ بلکل گرگت بلتستان سے ملتا ہے جیسے گرگت بلتستان ہے اسی طرح یہ بھی ہے لیکن خوبصورت پھر بھی ہے میرے خیال سے ان لوگوں کا ٹھائر پنچر ہو گیا میں گزر سکتا ہوں میرے خوبصورت پھر بھی ہے سکتا ہوں سلام علیکم یہاں پر وہ چشمہ کیدار ہے وہ ریٹ کلر کا ہاں جی اچھا کڑا کیا پھر اچھا یہ راستہ جاتا ہے میں پیشاور سے ہوں چلو سر میں دیکھتا ہوں بہت شکریہ چلو سر میں دیکھتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ سر کیا خدمت ہے زندہ بہت شکریہ اچھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اچھا کڑا کیا اچھا کڑا کیا موسیقا 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 دودھ llam đi یہاں پر تو چھوٹا سا گھر بھی بنا ہوا ہے اور تو چھوٹا سا گیا یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا ریٹ کلر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا کچھرا پڑا ہوا ہے اور یہ جگہ سارا کا سارا ریڈ پڑا ہوا ہے ایک دم ریڈ ہے ریڈ اور یہ اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ قدرتی کیمیکل ہے ریڈ کلر کی جو بھی کیمیکل ہے میں سرچ کر کے سکرین کی اوپر لکھ دوں گا اور یہ ریڈ کلر کی کچھ کیمیکل ہے جو اندر اس پہاڑ کے اندر ہے اور یہ پانی جب نکلتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ کیمیکل بھی نکلتے ہیں یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی دوسری بات آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہاں پر آکے پانی پیو یہاں پر آکے پانی پیو یہ اس بیمارے کے لیے اچھی ہے اس بیمارے کے لیے اچھی ہے آپ نے اس پانی کو پینا نہیں ہے کیونکہ اس میں مختلف قسم کی زہریلی کے میکل خراب کے میکل بھی ہو سکتے ہیں ضرور نہیں ہے جو چیز قدرتی ہو وہ صحت کے لیے بھی اچھی ہو ٹھیک ہے نا یہاں پر لوگ آپ کو بہت کچھ بتائیں گے لیکن آپ نے اس پانی کو پینا نہیں ہے پانی کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے سفید پانی نکل رہا ہے دوسری طرف سے ریڈ کلر کی پانی نکل رہی ہے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اندر یہ جو پڑا ہوا ہے ہاں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پتر میں کلر ہے کلر اور اس کلر کے وجہ سے یہ پانی جو ہے نا یہ ریڈ کلر میں آتا ہے اس پتر میں کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاچا جی یہ اللہ کا قدرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہمارے بابے ہوتے ہیں نا یہ آپ کو ہر قسم کی کہانی بتائیں گے آنسو جیل کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی بتائیں گے آپ کو کہ ایک شہزادہ تھا یہاں پر بیٹا ہوا تھا وہ لڑکی کی پیچھے اتنا رویا کہ اس کے آنسو سے یہ جیل بن گئی اسی طرح جیل سے اپن ملک کی بارے میں بھی کچھ کہانی مشہور ہیں یہ سارے سارے منگڑت کس سے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ خالص سائن سے اور کچھ بھی نہیں ہے تو چلیے جی ملتے ہیں انشاءاللہ کسے نیکسٹ ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ